مواشرے میں مایوسی فیدہ کرنے کی ناکام کوششوں کو اجتماعی کاوشوں سے شکست دی گئی مایوس مت ہو، مایوسی گناہ ہے، پاکستان کی خوشحالی کے بارے میں کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑنا پاکستان کے روشن مستقبل پر سب کو غیر مزلزل احماد اعتماد ہونا چاہیے پاکستان مختلف شعبوں میں غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر کی کراچی میں تاجر برادری سے گفتگو کہا بے پناہ وسائل اور صلاحیت کے پیش نظر پاکستان اقوام عالم میں اپنا جائز مقام حاصل کرنا چاہتا ہے مغربی سرحد پر، سمگلنگ پر، قابو پانے سے معیشت پر مضبط اثرات مرتب ہوئے ہیں برادر دوست موالک، بلخصوص چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان کی معاشی بحالی میں کردار قابل ستائش ہے گوگل، سٹارلنگ اور دیگر بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں فوج غیر قانونی سرگرمیوں کے قلاف کاروائی کے لئے پرعظم ہے آرمی چیف کی تاجر برادری کو ملکی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کرنے اور اس آئی ایف سی کے ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت تحریک انصاف کا آج راول پنڈی میں احتجاج کا پرگرام وزیراعال علیہ امین گنڈاپور کی قیادت میں قافلے خبر پخنون خاص روانہ پی ٹی آئی کارکنوں سے نمٹنے کے لئے پولیس کی تیاری مکمل راول پنڈی جہلوں مٹک چکوال میں دفعہ 44 نافذ جلسے جلوس مظاہروں پر پابندی راول پنڈی کنتینرز کا شہر بن گیا آزلہ انتظامیہ نے اہم راستے سیل کر دیئے لیاقت باق چاروں اطراف سے بند مری روڈ کمیٹی چاک اسکر مال چاک شمسہ بات ڈبل روڈ چاک بھی کنتینرز لگا کر بند کر دیئے گئے لیاقت روڈ اکبال روڈ سکس روڈ کے تمام تعلیمی ادارے بند ہوتیالز خالی کرا لیے گئے مری روڈ اور الائیڈس پہ تعلیم تک ایملنسز کا داخلہ بھی بند جگہ جگہ ہلکاروں کی بھاری نفری تائنات راول پنڈی میں میٹرو بس سرویس معاتل گوزر خان میں بھی جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا فیصلہ کن مارکہ شروع ہو گیا مریم نواز پولی پولیس گردی کی کوشش نہ کریں ورنہ پورا پاکستان سڑکوں پر ہوگا بریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ فارم سنتالس کی حکومت کے خاتمے تک احتجاج کا سلسلہ چاری رہے گا جالی حکومت سے نجات دلانا اب فرض بن چکا ہے مزیر اعلیٰ خبر پاکستان غالی امین گنڈا پور کی قیادت میں عوام کا ڈھاٹھے مارکہ سمندر آج راول پنڈی سے ٹھکرائے گا پنجاب میں لا قانونیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے حالات خراب ہوئے تو ذمہ دار علی امین گنڈا پور ہوں گے فتنہ گروپ جلسے کی آر میں فساد کرنا چاہتا ہے جب ملک کے حالات اچھے ہوتے ان کا فتنہ فساد شروع ہو جاتا ہے راول پنڈی میں کسی کو تماشا نہیں لگانے دیں گے کسی نے سڑکیں بلوک کرنے کی کوشش کی تو قانون آنی ہاتھوں سے نمٹے گا وزر اطلاع پنجاب ازمہ بخاری کی وارننگ کہتی ہے فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ جیل میں بیٹھا ہے جیل میں بیٹھے شخص کو عوام کا سکون اچھا نہیں لگتا احتجاز کے لئے سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں آلی امین گنڈا پور کو اپنے صوبے کے فکر نہیں ہے پہریک انصاف کو پانچ اکٹوبر کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ ڈی سی آفیس کے ذراعے کے مطابق بی ٹی آئی نے کہنا جلسے میں این نو سی کی خلاف ورزی کی جلسہ مقررہ وقت پر ختم نہیں کیا گیا منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت ملنا مشکل ہے تہریک انصاف نے ڈی بیڈی کمیشر آفیس کو جلسے کے لئے دو درخواستیں دے رکھی ہیں شام پانچ بجے سے رات دس بجے تک جلسے کی اجازت مانگی گئی ادھر تہریک انصاف کی ڈی سی لاہور کے قلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست آماد کے لئے مقرر ہے جسٹس فاروق حیدر تیس ستمبر کو کیس سنیں گے راول پرنی سمیت چار شہروں میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا اقدام ہم لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج مطفر ایک درخواست مالک نجی اللہ کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا دفعہ 144 نافذ کرنا غیر قانونی ہے پی ٹی آئی جب جلسے اجاز کی کال دیتی ہے تو دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے عدالت پنجاب میں دفعہ 144 کی نوریفیکیشن کو کال ادم قرار دے مقصوص نشستوں کے کیس کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے درخواست کا تحرے رہے حکم نامہ جاری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راہیل کامران شیخ نے ایک صفحے پر مشتمل تحریری آرڈر جاری کیا حکم نامے میں کہا گیا آئندہ سمات پر شیف الیکشن کمیشنر جواب جمع کروائیں ایڈیشنل ایٹرنی جنرل کو جواب جمع کروانے کا آخری موقع فرہم کیا جاتا ہے کہ اس کی سمات چار اکٹوبر کو ہوگی نونلی کے صدر نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات باہمے دلچسپی کے امور دو طرف تعلقات کے فرو اور مختلف شعبوں میں تعامل بڑھانے پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جاپان کے ماہ بین بہتر تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پورازم ہیں جاپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمائی ہے مریم نواز کا کہنا ہے تعلیم سہت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جاپان کا پنجاب حکومت سے تعمل لائے کے تحسین ہے پنجاب میں تعلیم سہت توانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا بہت پٹینشل موجود ہے جاپانی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے خواہن پنجاب کے کئی علاقوں میں بادلوں کی اننگز لاہور میں بارش سے موسم خوشگوار کوٹ لکپت، ایبیٹ روڈ، شیملا پہاری، لکشمی چوک، گوال منڈی، کرشن نگر، گڑی شاہو، کہنام، مال روڈ، درمپورا، ہربنسپورا، کنال روڈ اور دیگر جگہوں پر بادل برسے راولپنڈی، جنگ، سفدر آباد، شاکوٹ، رینالا خورب میں ریم جھیم، حبیبہ باد شہر اور گرد و نواح میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش میک میں موسمیات نے خابر پاک خونخار، گلگت بلدستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی نونلی کے صادر نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات باہمے دلچسپی کے امور دو طرف تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جپان کے مابین بہتر تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پرازم ہیں جپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمائی ہے مریم نواز کا کہنا ہے تعلیم، سہت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جپان کا پنجاب حکومت سے تامو لائے کی تحسین ہے پنجاب میں تعلیم، سہت، توانائی سمیت، دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا بہت پیٹنشل موجود ہے جاپانی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ لینے کے پہنے پنجاب کے کئی علاقوں میں بادلوں کی اننگز، لاہور میں بارش سے معصم خوشگوار، کورٹ لکپت، ایبیٹ روڈ، شیملا پہاری، لکشمی چوک، گبال منڈی، کرشن نگر، گڑی شاہو، کہنا مال روڈ، دھرمپورا، ہربنسپورا، کنال روڈ اور دیگر جگہوں پر بادل برسے راولپنڈی، جنگ، سمدر آباد، شاکوٹ، رینالا خورد میں ریم جیم، حبیبہ باد شہر اور گرد و نواح میں گرد چمک ساتھ، تیز بارش محکمہ موسمیات نے خابر پاک خونخار، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بادل برسنے کی پیشگوئی کر دی نونلی کے صدر نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے جاپان کے سفیر کی ملاقات، باہمے دلچسپی کے امور، دو طرف تعلقات کے فرو اور مختلف شعبوں میں تعاون مڑھانے پر تبادلہ خیال نواز شریف نے کہا پاکستان اور جپان کے مابین بہتر تعلقات کو مزید وسط دینے کے لیے پورازم ہیں جپان اقوام عالم میں اپنی محنت اور لگن سے نمائی ہے مریم نواز کا کھینہ ہے تعلیم، سہت اور شہری سہولیات کی بہتری میں جپان کا پنجاب حکومت سے تعملائی کی تحسین ہے پنجاب میں تعلیم، سہت، دوانائی سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کا بہت پٹینشل موجود ہے جاپانی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید فروغ لینے کے خواہن ہے